میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے پروگرام دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں آج ابھی بات کروں گا میں کرونا وائرس کا اور آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کہ ابھی ہمارے دیش میں کتنا نمبر کرونا وائرس کا بڑھا ہے ابھی دن کے دو بجے اس وقت جو نمبر آف کیسے ہیں ٹوٹل نمبر آف کیسے ہیں سکھ تھاؤزن ایٹھ ہرینڈ اینڈ ٹوئنٹی فائی اور اگر سب سے زیادہ کیس اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے مہاراسترہ کا مہاراسترہ کا جو کیس ہے وہ ہے وان تھاؤزن تھری ہنڈرن سکسٹی فور ایکٹیو کیس ہے وان تھاؤزن وان ہنہنڈ فورٹی ون ریکاوری وان ٹوئنٹی فائی وہا ہے اور ٹوٹل نمبر آف ڈیٹھ جو وہاں پہ ہوئے ہیں وہاں ہے نائنٹی ایٹ تمیل نانڈو میں ٹوٹل کیس ایٹھ تھرٹی فور ہے وہاں پہ ٹوٹل دیتھ ہوئے ہیں وہ ہے ایٹ ڈلی کا سیون ٹوئنٹی ٹوٹل نمبر ہے اور وہاں پر ابھی تک لوگوں کا جو ڈیتھ ہے وہ ہے بارہ راجستان فور ایٹی نائن اور ٹوٹل ڈیتھ تھری میں ان چار جوگوں کا اگر ٹوٹل کرتا ہوں تو اس کی نمبر آتا ہے اگر آپ ٹوٹل نمبر آف کیس اینڈیا کا دیکھیں گے تو وہ ہے سکس تھاؤزن ایٹھ ہنڈرین ٹوئنٹی فائی اگر میں اس کو ڈیوائٹ کر دوں دو سے تو ٹوٹل نمبر آتا ہے تھری تھاؤزن فور ہنڈرین ٹوئل مطلب فپٹی پرسنٹ کیس آ رہے ہیں مہاراسترہ تمیل نادو دلی اور آہستان ملا کے تو یہ جو لاک ڈاؤن ہوگا اس میں چار جو راجے ہیں ان پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا یہاں تو جس حساب سے لگتا ہے پی ایم موڈی صاحب جو کل ڈیسیجن لینے والے ہیں لاک ڈاؤن میں یہاں پہ کوئی چھوٹ ملنے والی نہیں ہے ویسے بھی کل دلی کے جو سی ایم آرون کے جو ریال ہیں انہوں نے اکیس جگہ پہ ٹوٹل سیل کر دیا ہے سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میں جہاں پہ کرونا وائرس فیل رہا ہے وہاں نہ کوئی باہر آ سکتا ہے اس ایریا سے نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے صرف ضرورت کی چیزیں کو پہنچائے جائے گا تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھئے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس وقت ہم جتنا کم لوگوں سے ملے اور اس کو فیلنے سے روکے تب ہی اسی میں میری اپنی آپ کی اور ہماری سب کی بھلائی ہے کیونکہ اگر یہ پھیل گیا تو ہندوستان کیا آپ کو پتا ہے ہسپیٹل کا اور انفراسٹرکچر کا اور یہاں کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے حساب سے اس بیماری کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور جو آپ نمبر دیکھیں گے کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے جہاں جہاں نمبر زیادہ ہیں آپ دیکھیں یہی مہاراسترہ میں نمبر 1364 ہو گیا ہے ہر ہفتے ڈبل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب نمبر زیادہ ہو رہے ہیں تو اتنا زیادہ ڈبل بھی ہو رہا ہے اس لیے ہم کو تھوڑا پرکوشن لینا پڑے گا باقی کچھ اور شہریں ان کے بارے میں بتا دوں تلنگانہ کا ہے وہاں ٹوٹل نمبر آف 471 ہے اور ڈیتھ بارہ ہے مدھ پردیس میں 411 ہے اور ڈیتھ 33 ہے اتر پردیس 410 چار لوگوں کی موت آندھرا پردیس 365 پانچ لوگوں کی موت کیرلا میں 375 دو لوگوں کی موت گجرات میں ٹوٹل کیس 308 انیس لوگوں کی موت کرناٹکا ٹوٹل نمبر آف کیس 197 چھے لوگوں کی موت کرناٹکا بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے 197 کیس ہو چکے ہیں اگر آپ مہاراستر میں ایک نظر ڈالیں گے تو ممبئی میں سب سے زیادہ کیس ہے وہ ہے 876 اس کے بعد آتا ہے پونے پھر تھانے پھر احمد نگر یہ چار سہر ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ نمبر آف کیس ہے مہاراسترہ میں رجیستان میں جو سب سے زیادہ کیس آئے ہیں وہ آیا ہے جائپور میں جائپور کا نمبر آف کیس جو ہے 168 تلنگانہ میں اگر نظر ڈالیں گے تو سب سے زیادہ ہے ہیدر آباد 104 اور نظام آباد میں 18 کیس مدھ پردیس میں سب سے زیادہ جو کیس آئے ہیں وہ اندور 173 وپال 94 اتر پردیس میں جو سب سے زیادہ کیس آئے ہیں وہ آگرہ 83 اور دوتم بدھا نگر ہے وہاں پہ نمبر آف کیس آئے ہیں 61 اندرہ پردیس میں جو سب سے زیادہ شہر میں آئے ہیں وہ ہے کرنال 75 اور گنٹور 51 کرلا کا جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے وہ ہے کاسرگور وہاں نمبر آف کیس آئے ہیں 161 اور کرنور میں 62 گجرات میں اگر دیکھیں گے تو احمد آباد میں سب سے زیادہ کیس ہے 153 اس کے بدرودرہ میں ہے 39 کرناٹکا میں اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ کیس آئے ہیں بینگلور میں 64 ہے اس کے بعد دوسرا نمبر پہ ہے محصور دن کے دو بجے ہیں اور ابھی تک کا نمبر آپ نے دیکھا ہے overall 6225 ہے اور 229 لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو ابھی بھی کیرفل رہیے کل دیکھیں گے پی ایم صاحب کیا کرتے ہیں definitely ابھی تک کے جیسے نمبر بڑھ رہے ہیں لگتا ہے lockdown نہیں ختم ہونے والا ہے ساید اسی میں بھلائی ہے لیکن lockdown ختم نہیں ہوگا تو باقی کام کیسے چلیں گے وہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے دنیا میں total coronavirus کے کتنے کیس ہیں اس پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو ابھی کا جو نمبر ہے وہ ہے 16,7595 اور ابھی تک کے جو dead کا نمبر ہے وہ ہے 95,785 اور جو لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں وہ ہے 357,164 US کا نمبر ہے 468,895 اور total death 16,697 اسپین 153,222 total number of death 15,447 اٹلی 143,626 total number of death 18,279 یہاں ایک question mark ہے جو کی ساتھ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھنے یہ کوشش کی ہے لیکن ابھی تک کوئی reply نہیں آیا ہے اگر world while اگر آپ نمبر of case دیکھیں گے تو ابھی تک 357,164 لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے تو کیا medicine دیتے ہیں اس وقت کیا کیا care کیا جاتا ہے شاید government کو اس کو کھل کے بتانا چاہیے کہ ہر ڈاکٹر کو اس کی جانکاری ملے اور اسی حساب سے treatment ہو کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے یا کیا بیماری اپنے آپ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں یا کوئی treatment دیا جا رہا ہے جس کے ویے سے یہ ٹھیک ہو رہے ہیں thank you so much watching indian media book